بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی اولاد کی شادیاں بھی بیشاک اچھا کام ہیں لیکن اس پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو تمہارے ذمہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچ کرو خاص طور پر بیٹی کی شادی پر کہتے ہیں پہلے جہیز کا انتظام ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے اگر پیسے بچیں گے تو دیکھا جائے گا تو کوئی جہیز دینا فرض نہیں ہے لڑکی کی شادی پر اتنا زیادہ خرچہ کرنا یہ کوئی خریف فریضہ نہیں ہے بلکہ بری بات اپنی اس اطاعت سے زیادہ خرچ کرنا ولیمہ بے شک سنت ہے لیکن ملیمہ کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے جائے اگر دو چار سو روپے کیا کے اندر بھی آٹھ دس آدمی بیٹھ کے کھانا کھالیں ملیمہ ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی ہال بک کرائے جائے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کھانے شاندار بنوائے جائے ضروری نہیں ہے کہ اس میں سیکڑ آدموں کو دعوت دی جائے ملیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے سادگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کس طرح کیا چمڑے کا گتن سرخان بچھا دیا گیا لوگوں سے کہا بھئی جس کے پاس جو چیز ہو وہ لے آئے وہاں جا کر کچھ خجوریں کچھ ستو یہ بچھا دیا گیا وہ ولیمہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کسی ولیمہ پر کوئی بہت بڑا لاکھوں ربیع کا خرچ کرنا یہ کوئی شریعت کا تقاضی نہیں لہذا ان غیر شرعی اخراجات غیر شریعت عمری مراد ہے جو شرعان واجب نہیں ہے ایسے اخراجات کے انتظار میں حج کو روکے رکنا بھئی جب پہلے بیٹیوں کا شادی ہو جائے گی تب کریں گے جب لڑکوں کا شادی ہو جائے گی تب کریں گے اس طرح انتظار کرنا یہ شریعت کا کوئی تقاضی نہیں ہے اور حج کو روکنا یہ اس سے گناہ ہے بہت حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ بچائے بڑی سخت وعید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے ذمہ حج فرض ہو گیا ہو اور اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو عذر لاحق نہ ہونے کے بانے کہ بیمار نہیں ہے صحت مند ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے کوئی سرکاریاں پابندی بھی اس کے پر نہیں ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو الفاظ استعمال فرمایا جو آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نسرانی ہو کے مرے اللہ کو یہ پرواں ہے وہ ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو یہودیت اور نسرانیت کے مشابہ قرار دینے والی بات کتن زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم کو اور اسی کو قرآن کریم نے فرافہ جو حج کے فرضیت سے انکار کرے تو وہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے اللہ کو تمہارے حج کی تمہارے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ جب فرض ہو جائے تو اس وقت اس کا انتظام کرو بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا مکان کرائکہ ہے ہم ذرا اپنا مکان بنا لیں اس کے اوپر بہت کرچہ آئے گا تو پہلے وہ کام کریں گے پھر حج کریں گے ارے اللہ کے بندوں کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے نکاح کے وقت تک زندہ رہو گے کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ جب تک تمہارا مکان نہیں بنے گا اس وقت تک تمہارے زندگی کے گارنٹی لے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں زندہ رکھیں گے اللہ نہ کرے بیچ میں اگر انتقال ہو جائے اور آدمی حج نہ کرے تو یہ بعید اس پر صادق آتی ہے فليمت انشاء یہودیاں اور نصرانیاں چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے اس باستے یہ غلط تصورات جو ہمارے ہاں پہلے ہوئے موسیقی